ہیلو گائیز سواگت آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکل انڈیا اکیڈمی ویڈ جہاں پر آپ سیکھتے ہیں اسپوکن انگلیش ویڈن ناصر سر ماری سیڈنٹس آج کی بہترین کلاس میں آپ کے سامنے لے کے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا ایڈوانس انگلیش کس طرح سے بولی جائے پہلے دن سے آپ انگلیش بولنا شروع کر دیں گے آج میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں ایک بہترین فارمولا جو بہت ہی ایزی ویڈ میں میں آپ کو سمجھا کے چلوں گا اور امید کرتا ہوں پہلے دن سے آپ کا اسپوکن بہت اچھا ہو جائے گا کیا سمجھتے ہیں ضروری کیا چیزیں آپ کے لئے کیا گرامر ضروری ہے لکھنا ضروری ہے یا پڑھنا ضروری ہے ماری سینس یہ چیزیں ویلیو نہیں رکھتی ہیں زیادہ ویلیو رکھتا ہے آپ کا اسپوکن کرنا کہاں سے سیکھتے ہیں ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں انوائرمنٹ سے جو ماحول آپ کو ملتا ہے اس کا ایکورڈنگ آپ بولنا شروع کر دیتے ہو سمجھ لیجئے یہ ہے روبرٹ کی فیملی اور یہ ہے مسٹر روہن کی فیملی روبرٹ کی فیملی انگلیش بولتی ہے اور روہن کی فیملی ہندی بولتی ہے اب یہاں پر کچھ سمیں کے بعد ان کے یہاں پر بیبی جنگ لیتا ہے روبرٹ کی فیملی میں بچہ ہوتا ہے روہن کی فیملی میں بچہ ہوتا ہے روبرٹ کی فیملی جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل انگلیش بولتی ہے اس طرح کے شبد روبرٹ کی فیملی میں یوز کیا جاتے ہیں مستر روحن کی فیملی میں ٹوٹل ہندی بولی جاتی ہے جیسے کتہ ہوتا ہے پانی ہوتا ہے کتاب ہوتی ہے پین ہوتا ہے اس طرح کے شد بولے جاتے ہیں جب بچے ان کے دوروں دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں گروت کر لیتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ روبرٹ کی فیملی کا بچہ انگلیش بول لائے وہ کیسے نہ تو اس نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے نہ کبھی اس نے کچھ نوٹ کیا ہے نہ کبھی اس نے کچھ لکھا ہے نہ گرامر کے رول سیکھیں اور نہ ہی اس کو بولنے کے لیے اور نہ ہی اس کو سیکھنے کے لیے وہ کسی سکول میں گیا ہے even then وہ اس پیکنگ کرتا ہے انگلیش بولتا ہے کیسے کیونکہ اس کے پریوار والے اس پیکنگ کرتے ہیں وہ گرامر نہیں بتاتے انہیں وہ لکھنا نہیں بتاتے اسے وہ پڑھنا نہیں سکھاتے وہ ساری چیزیں بچہ ایڈوانس میں بولنا شروع کر دیتا ہے بات کریں روحن کی فیملی کی ان کا بچہ ٹوٹل کیا بولتا ہے وہ ہندی بولتا ہے کیوں کیونکہ اس کو ہندی کا ماحول ملتا ہے تو جیسا بچوں کو ماحول ملتا رہتا ہے ان دونوں بچوں کی تلنا کی جائے تو دونوں میں صرف ایک ہی کومن چیز آتی ہے کہ ان کو انوائرمنٹ جو ملتا ہے وہ انگلیش کا ملتا ہے روبرٹ کی فیملی انگلیش بولی تو ان کا بچہ انگلیش بول رہا ہے روحن کی فیملی ہندی بولتی ہے تو بچہ ہندی ہی بول رہا ہے اب ایک بچہ ایسا بھی ہے جو ہندی بھی نہیں بول پاتا اور انگلیش بھی نہیں بول پاتا وہ کیسے بھاوناوں سے سمجھ جاتا ہے ایک بچے کے سامنے کہا گیا کہ get me water بچے کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس میں get مانگ رہا ہے یا water مانگ رہا ہے ان دونوں میں کیا چیز ہے دوسری بار اس بچے سے پوچھا گیا give me water لیکن اس میں تیسری بار پھر بچے کے سامنے ڈیالگ بولا گیا کہ bring water تو تین طرح کے شد بولے get بولا give بولا پھر bring بولا لیکن تینوں میں اس کو چیز دیکھنے کو common ملی وہ تھا water جو چیز لائے گئی وہ تھا water تو اس بچے نے آئیڈیا لگایا کہ لانے والی چیز کیا ہوتی ہے وہ ہے water تو اس پرکار سے اس بچے کو آئیڈیا گیا ہے یہ جو چیز ہم بولیں یہ water ہوتی ہے باقی تینوں کا different کیا ہے وہ چیز کو بچے نہیں جان پایا صرف وہ تینوں بار جو چیز لائے گیا that was water تو اس نے اس کو آئیڈیا لگایا کہ جو چیز ہمارے سامنے لائے گیا اس کو water بولتے ہیں تو next اگر اس کے سامنے دیکھا گیا کہ water بولا جائے تو وہ اس کو پہچان گیا milkوں کی اس طرح سے بولا جائے get me milk break milk یا give me milk تو تینوں کا عارض اس کو نہیں پتا چل پا رہا لیکن اس کو پتا چلا یہ ہے milk اس نے دیکھا جب کبھی وہ اس کو دیکھنے کو ملا white color کا اس کے سامنے کے آیا تو وہ فوراں سمجھ جائے گا کہ یہ ہے آپ کا milk تو کیسے سیکھتا ہے ساری چیزیں وہ سیکھتا ہے environment سے تو جیسا بچے کو آپ environment دیتے ہیں ویسا environment آپ کو ملتا ہے تو جتنا آپ بچے کے اندر quality پیدا کرنا چاہتے ہیں spoken کے ذریعے وہ quality بچے کو ملتی ہے اب کچھ students ایسے ہوتے ہیں کہ وہ long sentence نہیں بول پاتے تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جب ہم long sentence نہیں بول پائیں گے تو کیا ہمارا کام نہیں چلے گا اسی کے لئے میں آپ کے سامنے کچھ sentence سکھا رہا ہوں جو بہت ہی best ہیں اور daily use میں ہونے والے یہ dialogues ہیں آپ کے سامنے my distance آپ سمجھ لیجئے آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ پانی لینا چاہتے ہیں لیکن جہاں پر پانی آپ لینا چاہتے وہ سارا stuff total English بولتا ہے but you don't know how to speak English تو کیا آپ پیاسے رہیں گے کیا آپ کو پانی نہیں ملے گا کیا پورے دن آپ پیاسے بیٹھے رہیں گے آپ سوچتے ہیں کہ مجھے پانی مانگنے کے لئے پورا sentence بولنا ہے اور وہ مجھے آتا نہیں تو کیا پانی نہیں ملے گا my distance آپ کو کہنا چاہتے ہیں I am thirsty I want to take water please get me water اب یہ sentence آپ نہیں بول پاتے تو کیا انگلیش میں آپ امنا کام نہیں چلا پائیں گے چلا پائیں گے my distance normally آپ چلا پائیں گے آپ کے لئے صرف ایک فارمولا ہوگا water please کیا بولیں گے water please تو جس سے آپ یہ چیز کو کہہ رہے ہو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وقت ہم سے پانی مانگنا چاہتا ہے تو وہ پانی علاقے آپ کو دے گا کیا سمجھے آپ لوگ اس سے آپ کا ڈالوگ پورا ہوا آپ نے اپنی بات سامنے والے کو سمجھائی وہ سامنے والا آپ کی بات سمجھا اور جس چیز کو آپ کے requirement تھی وہ آپ کو ملی پانی آپ چاہتے تھے پانی آپ کو easily ملا اسی طرح سے اگر آپ کو بھونک لگ رہی ہے آپ رسٹورنڈ میں کھانا کھانا چاہتے ہیں but even then وہاں پر environment english کا ہے تو آپ سینٹنس پورا آپ کو یاد نہیں ہے I am hungry I want to take food please get me food ابھی اتنا بڑا سینٹنس آپ نہیں بول پائیں گے تو کیسے بولیں گے food please اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پین نہیں ہے تو کیسے مانگیں گے my students I want to write something but I don't have a pen please get me a pen ابھی یہ سینٹنس long ہے پائیں گے تو شوٹ میں کیسے بولیں گے get me pen یا بول سکتے ہیں pen please تو سامنے والوں کو آپ سمجھا رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں کتنے easy way میں آپ لوگ پورا وارتلاب کر سکتے ہیں کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں تو long sentence نہ بول کے آپ شوٹ میں بولیں گے water please pen مانگنا چاہتے ہیں pen please food مانگنا چاہتے ہیں food please چائے مانگنا چاہتے ہیں چائے tea please اس طرح سے آپ لوگ اپنے بات کو آگے بڑا شکتے ہیں medicines آپ سمجھ لیجے آپ troubling کر رہے ہیں کہیں پر آپ یاترہ کر رہے ہیں کہیں پر وہاں پر آپ کو دیکھیں گے چاہترہ بہت زیادہ بھیڑ ہے اب آپ اس بھیڑ سے نکلنا جانا چاہتے ہیں تو کیسے نکلیں گے اب پورا سینٹنس آپ بولیں گے اب پورا سینٹنس آپ بول نہیں پاتے تو کیا ڈائلوگ آپ اپلائیں گے جس سے advancingly شو جائے اور آپ کا کام ہو جائے اور آپ دوسرے والوں کو سمجھائیں بات اور وہ آپ کی بات کو easily سمجھے اور وہ آپ کو راستہ دے دیں there are many people all around you you want to cross that way but you don't know how to speak the long sentence بڑا سینٹنس آپ بول نہیں پاتے چار طرف لوگ ہیں آپ کے crowded people ہیں وہاں پر تو کیسے بولیں گے تو اس کے لئے آپ کو بولیں گے get a sight please کیا بولیں گے get a sight please جی ہاں راستے کے لئے آپ کو نکلنا چاہتے ہیں تو آپ تو نورم بولتے ہیں sight please اگر اس کو اور ایڈوانس بولنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے get a sight please کیا بولیں گے مائی جیسنس get a sight please اس کا مطلب کیا ہے ایک طرف ہو جائیے ایک sight ہو جائیے تو get a sight please آپ نے دیکھا یہاں پر آپ یہ سینٹنس بولنے کے بعد آپ کو راستہ مل جائے گا آپ اپنا easy way میں وہاں پر جا سکتے ہو ایڈوانس انگلی شاہب کا latest ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو بولنے کی پریکٹس کرنی ہے کسی چیز کو مانگنا چاہتے ہیں water please pen مانگنا چاہتے ہیں pen please tea مانگنا چاہتے ہیں tea please اگر side مانگنا چاہتے ہیں get a sight please ایک sight ہو جائیے دوسرا آپ دیکھیں گے آپ اور بھی اس کو ایڈوانس بنا سکتے ہیں make a way please make a way please نکلیے راستہ دیجئے اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے سینٹنس چھوٹے چھوٹے dialogues بول کے آپ اپنا impression دوسروں پر ڈال سکتے ہیں modestness تو یہ آپ کا بہترین formulae ہوتے ہیں جو بھی آپ بولنا چاہتے ہیں وہ آپ سوچئے انگلیش میں سوچیں گے تو اس کو آپ بولنے کی کوشش کریں گے یہاں پر grammar کی value نہیں ہوتی ہے یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اندر بولنے کا talent کتنا ہے کیسے advance انگلیش بول کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں دوسروں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں انگلیش بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسری کی بھاوناوں کو ایک دوسروں کے وچاروں کو سمجھے آپ پورا conversation انگلیش میں کر سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز اگر آپ کہنا چاہتے ہیں my listeners تو یہ spoken انگلیش میں آپ کو بتا رہا ہوں advance way میں کیسا بولا جاتے ہیں آپ لوگ یہ آپ نے دیکھا میں نے کچھ فارمولے آپ کو دی ہیں جو بھی آپ چیز مانگنا چاہتے ہیں صرف میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے get get کے کوڈنگ آپ جو بھی لگانا چاہتے ہیں get me water یا water please get me pan یا pan please جو بھی آپ بولنا چاہتے ہیں آپ راستہ لینے چاہتے ہیں get aside move aside aside please ان شبدوں کا پریوگا آپ کر سکتے ہیں my listeners تو یہ spoken میں آنے والی چیز ہے میں نے آپ کو basic چیز بتائی ہے کہ کیا چیز ضرور یہ ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ sir we don't know how to speak english we don't know grammar we don't know how to read my listeners آپ دیکھیں صرف آپ کو شبدوں پر دھیان دینا ہوتا ہے زیادہ بولنے کی کوشش آپ کو کرنی ہوتی ہے اور کہاں سے سیکھیں گے یہ ساری چیزیں آپ سیکھیں گے environment سے جہاں پر آپ environment ملے گا وہاں پر آپ انگلیش بولنا شروع کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ practice is the 100% key to success practice makes a man perfect ایک ایسا ماحول create کریں گے آپ لوگ جہاں پر لوگ آپ کو انگلیش بولنے کیلئے پریریت کریں گے one time آپ نہیں بولیں گے second time نہیں بولیں گے لیکن جب آپ کو ماحول ملنا شروع ہو جائے گا تو advance انگلیش کے ذریعے آپ اپنی spoken انگلیش correct کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سیکھتے ہیں اس چینل میں آپ کا spoken انگلیش یہاں پر کلاس چلتی ہے اس چینل کا نام آپ کو بتا ہوگا اس کے لئے انڈیا اکیڈمی لیکن جلدے ہمیں start کرنے جا رہے ہیں competitive exam کی تیاری جہاں پر آپ ہمارے دوسرے youtube channel اس کے لئے educational academy join کریں گے وہاں پر آپ competitive exam کی ساری تیاری پراپر میں کر سکتے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں grammar کی classes آپ کو ملیں گی اور آپ دیکھیں reasoning کے classes ملیں گے آپ کو mathematics کلاس آپ ملیں گے اور apart from that you will learn gs classes اس channel پر آپ سبسکرائب کریں گے وہاں پر آپ دیکھ کریں گے medicines جو formula میں نے بتائیں اس کو آپ daily use میں practice کریں گے میرے ساتھ ایک بار بول کے بتائیں گے water please pan please food please on the other hand آپ بول سکتے ہیں get me water get me pan get me book راستہ آپ لگنا چاہتے ہیں get aside please move aside please make a work please اس طرح کے sentence آپ بولیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو کو آپ لوگ like کریں گے شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ اس کو بولنے کی practice کریں گے thank you very much next review میں آپ سے سکتے ہیں